الیکشن میں چند دن باقی رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ بوٹ حاصل کرنے کے لئے خواہش ماندہ امید بار کس طرح دن رات محنت کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں حلقہ اینے ستر میں سابق وفا کی اسی ڈاکٹر فردوس آشی قوان کے ساتھ بول نیوز کے نماندے ندیم اتا خوری سے سیال کورٹ میں بھی جنرل الیکشن سر پر پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پر امیدواروں کی دونے لگی ہوئی ہیں ہر کوئی اپنے ووٹرز کے پاس پہنچ رہا ہے تمام امیدواروں کی طرح ڈاکٹر فردوس آشی قوان بھی دن رات محنت کر رہی ہیں اسی الیکشن کے حوالے سے ہم مزید جاننے کے لئے میرے ساتھ ڈاکس ابا موجود ہوں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں ڈاکس ابا آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گی الیکشن کمبین کے حوالے سے اور آٹ فردوی کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن تو اب آپ کو پتا ہے کہ آخری مرخلے میں ہے اب تو آپ نے اپنے سببندی جو کی ہے فیلڈنگ سیٹ کی ہے اب تو آٹھ فیبری کو کھیلنا ہے یہ سارا ایک مہینہ تو ہم نے اپنے مورچوں پہ جا جا کے اپنے ٹیم کو وام اپ میچ کھلائیں اور پریکٹس میچ کھیلے ہیں اب تو حقیقی مہینہ آٹھ فیبری کو ہے اس کے لئے الحمدللہ ہم تیار ہیں اچھا ڈاکس ابا ساتھ یہ بتا دی رہے ہیں کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ پور امن الیکشن ہوگا آٹھ فیبری کو یہ شیطانی سوچ جو ہے وہ اس کو گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کرے گی کچھ انتہا پسند تصادم اور ٹکراؤ والے حالات کو خراب کرنے کے لئے میدان میں نکلیں گے لیکن ان کی سرکوبی کے لئے میں سمجھتی ہوں جن کی ذمہ داریاں ہیں فیر فری الیکشن کرانا ان کو بھی تیار رہنا چاہیے اور تیار ہوں گے اچھا میڈم آٹھ فروی کے دن آپ ملکی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کتنی پور امید ہیں جیت کے لئے انشاءاللہ جتنی ہم نے محنت کی ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ سارے نشان پر ووٹ مانگ رہے ہیں جماعت کے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ اپنے کھوکلے ناغوں کے ووٹ مانگ رہے ہیں ہم نے ڈلیور کیا ہے پرفارم کیا ہے ہم نے جو بھی لینا ہے اپنے زہر بازو پر لینا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی کارکردگی کا ووٹ مانگ رہے ہیں اور وہ ہم ہمیں مایوس نہیں کریں گے یہاں پر آپ نے سابق فاقی وزیر ڈاکٹر فیدوس آشی کعوان صاحبہ کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ سیال کورٹ میں الیکشن کے دن ہم لوگ تو اپنے نظیمتہ بہت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے